حضرتِ عرباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رویت کرتے ہیں کہ مدینہ کی سالتان نے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے ایک دن ہمیں بڑا بلیغ واز فرمایا بڑا پرکیف واز اور تقریر فرمائی اور تقریر کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ سن کر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے جتنے بھی وہاں حاضرین اور سامین تھے وہ ساری سرکار کی وہ تقریر وہ خطاب سن کر رونے لگ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو انتہائی جاری ہو گئے سامن میں کے کنیوں کی طرح کتروں کی طرح کترات کی طرح ان کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہیں تو ایک شخص کھڑا اس نے کہا حضور لگتا ہے کہ آپ ہمیں شاید الوداہی خطاب فرما رہے ہیں آپ الوداہی تقریر جو ہے وہ کر رہے ہیں حضور بتائیے آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں آج آپ کے خطاب اور تقریر اور کلماتیں تو یہ بات نے دلوں کو پیس کے رکھ دیا ہے آپ حضور فرمایے آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے درتے رہنا اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا اور میری فرما برداری کرنا میری اتباہ کرنا میرے بعد میرے حق نے فرمایا تم لوگ زندہ رہو گے بڑا عرصہ پاؤ گے جب میرے بعد کا عرصہ آئے گا تو تمہارے اندر بہت زیادہ اختلافات آ جائیں گے بہت زیادہ لوگ کے اندر جو ہیں اختلاف پیدا ہو جائے گا مخالفت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہو جائے گی تو میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو تم ان نئینی بدعات سے بچنا جمرائی والے کاموں سے بچ جانا اور ایسا زمانہ آئے تو تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پہ چلو میرے خولفاء راشدین کی سنت پہ چلو میرے طریقے پہ چلنا میرے خولفاء کے طریقے پہ چلنا میری سنت پہ چلنا اور خولفاء راشدین کی سنت پہ چلنا تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے بدعات سے بچ جاؤ گے تمہاری زندگی سیکیور ہو جائے گی محفوظ ہو جائے گی کس طریقے سے جب میری سنت پہ عمل کرو گے جب میرے طریقے کو لے کے چلو گے طریقہ زندگی تمہاری میرے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے میری سنت کے مطابق میرے خلفاء کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ اتباع سنت تمہیں آواز ساتھ زمانہ سے بچائے گی دنیا کی نینی بدات سے بچائے گی نینے عقیدوں اور نینے عمال صحیح تمہیں بچائے گی اگر تم میری سنت پہ چلو گے تمہارا امام بھی مفوظ ہو جائے گا تمہارے عمال بھی مفوظ ہو جائیں گے اور آخرت بھی مفوظ ہو جائے گی